اے گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے تو یار آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا جو اہم ہے وہ بار بار خراب ہو رہا ہے تو اس کو آپ لوگ کیسے سیٹ کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسری بات گائز یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کوپ اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سکرین ہے وہ بھی موو ہونے لگتا ہے تو یہ سارے جتنے بھی مسئلہ ہیں ان کا میں آپ کو سولیشن بتانے والا ہوں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ دو فائر بٹن نظر آ رہے ہوں گے اب دیکھیں یہ جو فائر بٹن ہے اس کے اوپر میں جیسے کلک کر کے فائر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں جیسے اپنے فنگر کو ادھر ادھر موف کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا سب سٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو دوسرا فائر بٹن ہے اس کے اوپر میں جیسے کلک کر کے فائر کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں جیسے اپنے فنگر کو موف کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی میرا جو سکرین ہے وہ بھی موف ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں سکرین موف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو اے میں وہ بھی خراب ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے سیٹنگ میں اس کے بعد کنٹرول کی سیٹنگ میں جائیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو fire button ہیں اس کو آپ لوگ یہاں سے hide بھی کر سکتے ہیں یہاں سے disable کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ لوگ اس کو hide نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ لوگوں نے ایسی جگہ پر set کرنا ہے اپنے finger کے حساب سے آپ کا جو screen ہے وہ move نہ ہو اس کو آپ لوگوں نے ایسے adjust کر لینا ہے یہاں تک clear ہو گیا اب دوسری بات اب دیکھیں جب بھی ہم اسکوپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سکرین ہے وہ بھی ادھر ادھر موو ہونے لگتا ہے فنگر کے ساتھ تو اس کو ہم کیس طرح بند کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جانا ہے سیٹنگ میں اس کے بعد سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ میں آنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیمیرا روٹیشن ایڈی ایس اس کو یہاں سے آپ لوگوں نے ڈیسیبل کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے میں اسکوپ کو اوپن کرتا ہوں اس کے بعد جیسے میں فنگر کو موو کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا جو اسکوپ ہے وہ موو نہیں ہوتا یہاں تک کلیر ہو گیا اس کے بعد دوسری سیٹنگ میں آپ کو بتا دا ہوں آپ لوگوں نے آنا ہے سیٹنگ میں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھیں کیمیرا کی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی سیٹنگ بتانے والا ہوں اب دیکھیں کیمیرا کی کون سی سیٹنگ ہے یہاں سے میں اسکوپ کو اپن کرتا ہوں اس کے ساتھ میں جیسے ہی فنگر کے ساتھ اپنا سکرین موف کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ موف ہو رہا ہے تو اس کو ہم کس طرح بند کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے آنا ہے سیٹنگ میں اس کے بعد سینسی میں آنا ہے اس کے بعد یہ ہے کیمیرا کی سیٹنگ اس کو آپ لوگوں نے یہاں میں ون پرسنٹیج کے اوپر کر دینا ہے اس کے بعد میں اس کو اپن کرتا ہوں اب یہ میں موف کرنے لگا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ move نہیں اور ہاں لیکن جائرو کے ساتھ یہ move ہوگا یہ دیکھیں یہ جائرو ہے ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا تو یہ جو دیکھیں setting ہے نا sense کی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو camera کی sense ہے اس کو آپ لوگ یہاں سے رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی یہ آپ کی مرضی ہے اپنے حساب سے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے تو گئیس یہ تھی آج کی ویڈیو مند کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں thanks for watching